سوشرت لکھتے ہیں دنیا میں آٹھ ترانگے نمک ہیں نمبر ایک سیندھا نمک نمبر دو سونچر نمک نمبر تین سمندر نمک نمبر چار سامبر نمک نمبر پانچ اوبد نمک نمبر چھے گٹکا نمک نمبر سات پانسو نمک نمبر آٹھ وڑیا وٹ نمبر لیکن دنیا میں پانچ ترانگے نمک استعمال ہو رہے ہیں ڈاکٹر لامن اپنی نیچرل ہائیجین میں لکھتے ہیں کہ نگاہ کی کمزوری کا باعث نمک ہے نمک کو ہمیشہ اتدال سے استعمال کرنا چاہیے نمک ہمارے جسم میں خارج جو ہوتا ہے وہ بزریا پوٹی، یورین، آنسو، وانٹنگ، پسینہ کے ذریعے نمک خارج ہوتا ہے اگر نمک کی ہمارے جسم میں کمی ہو تو جسم سست ہو جاتا ہے، نظام حضم خراب ہو جاتا ہے انسان لیزی پن انسان کے اندر آ جاتا ہے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے نمک کی وجہ سے اور نمک کی زیادتی ہو تو پھر گنجہ پن ہوتا ہے بلڈ پرشر ہائی ہوتا ہے دل کی شریانیں جو ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں ہیپرٹنشن انسان کو ہوتا ہے دنیا میں بہترین نمک جو ہے شیشے کی طرح سفید جو کانوں سے دستیاب ہوتا ہے جس کی بقیدہ کانے ہیں اسے کہتے ہیں سیندھا نمک، لہوری نمک، بلوری نمک بنگالی میں سیدھ لون اسے کہتے ہیں گجراتی میں سدھا لون کہتے ہیں پنجابی میں بھی سیندھا نمک کہتے ہیں فارسی میں نمک سنگ، عربی میں ملے تبرجد اور تامل لینگویج میں اندوہ پو اور لاتینی میں سوڈیم کلورائیڈم اور انگلیش میں راک سالٹ کہتے ہیں سیندھا نمک کو کان کے امراض کان میں پیپ ہونا کانوں میں سائنسہ ہونا کان میں درد ہونا ہچکی، پھل بحری دماغ کے کیڑے پیٹ کے کیڑے بدحضمی، گیس، تضابیت میدہ کی جلن، سینہ کی جلن بھوک نہ لگنا گھٹنوں کا درد خانسی، نزلہ، زکام، کیرہ، دماغ موں سے بدو آنا کہہ ہونا، مطلی ہونا یا کہہ کرانا دانتوں کے سبھی امراض کے لیے کالا نمک بہت مفید ہے مفرد میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مرقبات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہونٹوں کو پھٹنا، ہاتھ پاؤں کو پھٹنا، ایڑیوں کو پھٹنا، دانتوں کا ہلنا، گرم تھنڈا لگنا، وات، پت اور کف کے سبھی امراض کے لیے سیندھا نمک بہت مفید ہے سیندھا نمک کے حوالے سے، لہوری نمک کے حوالے سے میرے بے شمار لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں مرقبات کی صورت میں تو آپ میرا چینل دیکھئے اور گھر بیٹھے اس اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت سے آپ علاج کیجئے آپ شفا پائیے موسیقی